بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ ستے ہوں گے اور آپ کی پڑھا ہی بہتر چل رہی ہوگی ناظرین نوویل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس سلسلے کا دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سلسلے کے پہلے ویڈیو میں نوویل مراتل اروز کے لو بلو آپ کو پیش کیا گیا تھا آپ سب نے پذیر آئی کی مجھے بہت خوشی ہوئی اس سلسلے کے دوسرے ویڈیو میں میں ڈیپٹین ازیر احمد کے دوسرے نوویل دوسرے نوویل بناتل ناش کے لوبے لواب کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بناتل ناش کے لوبے لواب کو دیکھیں گے اس نوویل کے پس منظر کو دیکھئے مراتل اروز جس مقصد کے تحت لکھا گیا یعنی کہ آپ جانتے ہیں لڑکیوں کی پہالیم و تربیت اسی مقصد کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ڈیپٹین ازیر احمد نے بناتل ناش لکھا یعنی کہ بناتل ناش میراتل اروز کا دوسرا حصہ ہے یوں سمجھئے سیم موضوع ہے اور کردار بھی جو میراتل اروز میں وہ اس میں آ جاتے ہیں تو بناتل ناش جو ہے وہ میراتل اروز کا دوسرا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ خانہ داری کے جو معاملات ہیں ان سے بھی واقفیت ضروری ہے اس ناویل کا آغاز حسن آرہ جو کہ چودہ سال کی ایک لڑکی ہے اس کی بری عادتوں سے ہوتا ہے حسن آرہ کی ماں سلطانہ حسن آرہ کی بری عادتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے سلطانہ کی بہن شاہ زمانی بیگم اسے مشورہ دیتی ہے کہ اسی کے علاقے میں ازغری جو کہ ناویل میراتل اروز کا مرکزی کردار میں سے ایک ہے تو وہ بھی اس ناویل میں ہے تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میراتل اروز میں انہوں نے ایک مکتب کھولا تھا تو وہ مکتب جو ہے اس میں بھی ہے اسی مکتب کو ایکسٹین کیا گیا ہے تو شاہ زمانی بیگم یہ مشورہ دیتی ہے کہ ازغری جو ہے وہ بہت اندہ استانی ہے تو اس کے پاس اسے پڑھا جائے تو حسن آرہ کو اس کے پاس بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لئے حسن آرہ ازغری کے پاس پڑھتی ہے اور ازغری بہت محنت کرتی ہے اور ان کی تمام بری عادتوں کو ختم کرتی ہے اسے قرآن شریف پڑھاتی ہے اسے محضب بناتی ہے اور امور خانہ داری سے واقف کراتی ہے اس کے بعد حسن آرہ کی شادی ہو جاتی ہے اس ناویل میں یہی پیش کیا گیا ہے اور جب مکتب میں حسن آرہ ہوتی ہے تو جتنے دینی معلومات ہیں اس کے بعد خاص طور سے اس ناویل میں جو ہے جوگرافی کو زیادہ پیش کیا گیا ہے جیسے کی زمین زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے سورج کیا ہے قوت کا شش کیا ہے یہ تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے تو جس کے طرح اشارہ کنی کی ضرورت نہیں ہے تو کل ملاگ لب بل باب جہی یہی تھا اس ناویل کے مقصد کو جب آپ ناویل کے آخر میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نظیر احمد نے لکھا ہے اس ناویل کے آخر میں کہ جس لڑکی نے میکے میں رہ کر ہنر سیکھا اقل و تمیز حاصل کی سسرال میں ساس سسور کی لادو نند بھاوجوں کی چہتی اور اپنے میاں کی پیاری ہوگی اسی طرح جس نے دنیا میں رہ کر اچھے عمل اور نیک کردار کیے آخیبت میں اس کی عزت اور اسی کی توقیر ہے اور ایسے ہی لوگ بہشت کے مالک ہوں گے مگر جس لڑکی نے ماباپ کی ناز برداریوں میں وقت ضائع کیا اور اپنے مزاز کی اصلاح اور آدات کی درستی اور تحصیل ہنر کی کچھ فکر نہ کی سسرال میں جائے گی تو میاں کی نظروں میں زلیل ساس نندوں کی نزدیک حقیر ہوگی تو ناظرین آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ نظر احمد جو ہے کیا بتانا چاہتے تھے کہ لڑکیوں کو تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ امور خانہ داری یاری کے گھر کو کس طرح سے چلایا جائے تہزیب تمدن یہ تمام چیزیں اگر لڑکیوں کے اندر ہے تو وہ سسرال میں بھی جا کر کے ساز سسور ناند ان سب کی جو ہے چہتی بنے گی اگر نہیں اگر کوئی کرتی ہے لڑکی اگر ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتی ہے تو وہ سسرال میں جا کر کے چہتی کیا زلیل ہوتی ہے جس طرح سے آپ میرات الوروس میں اکبری کے کردار کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس ناویل میں بھی وہی مقصد کو پیش کیا کیا ہے تو یہ لبیلواب بنا توناش کا ختم ہوتا ہے ناظرین آپ کمنٹ بوکس میں ضرور اظہار کریں کہ آپ کو کیسا لگا یہ لبیلواب آپ اس ناویل کو ضرور پڑھیں اس ناویل کو آپ پڑھیں گے تو بہت مزا آئے گا اور آپ بہت ساری چیزوں کو سکھیں گے جو کہ روز مرز زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں عمر خانہ داری خاص طور سے اس ناویل کو لڑکیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ عمر خانہ داری سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے اور اس ناویل کو پڑھنے سے جو تہذیب ہے جو عدب ہے ہمارا وہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے آئیے اب اس ناویل کے اہم کرداروں کو دیکھتے ہیں اس ناویل کا سب سے اہم کردار حسن آرہ ہے جس کی عمر چودہ سال ہے نہیت فوہر بد مزاج بد اخلاق ہیں لیکن استانی کے پاس جا کر کے استانی ازغری کے پاس جا کر کے ان کے مکتب میں تعلیم حاصل کر کے پھر سدھر جاتی ہے حسن آرہ کی ماں سلطانہ سلطانہ کی بہن شہ زمانی بیغم اور اس کے بعد حسن آرہ کی جو استانی ہے ازغری خانم اور محمودہ یہ پانچ کردار بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ دو اور کردار جو کہ حسن آرہ کی حسن آرہ کی یہاں نوکروں کی سردار ہے مانی جی ان کا بھی نام آپ یاد رکھیں اور ازغری خانم کی یہاں جو نوکر ہے دیانت ان کا بھی نام یاد رکھیں تو یہ سات کردار آپ یاد رکھیں یہ سات کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگزام میں مورز سوال میں آ سکتا ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس نوویل کو ایک بار مکمل پڑھ لیں آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ووکس میں ضروری زہر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور اگر آپ کی سلیویس میں یہ ہے تو آپ کمنٹ ووکس میں ضروری زہر کریں اس پر انشاءاللہ ویڈیو گنایا جائے گا تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ